ڈیو ریچرٹسن نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا ڈیو ریچرٹسن نے کہا تھا کہ بڑی آوازیں انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں بھارت کی اور اس کے اگینسٹم بات کر نہیں سکتے اب اس کے بعد کچھ سمجھ اور نا سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ کیا انفلونس ہے انڈین کرکٹ بورٹ کا انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں دنیا میں بہت ساری لیگز ہو رہی ہیں پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے بگ بیش ہو رہی ہے کیرابین لیگ ہو رہی ہے بانگلہ دیش پریمیر لیگ ہو رہی ہے لیکن جب انڈین پریمیر لیگ ہوتی ہے تو دو مہینے کے لیے سارے سیزن آف ہو جاتے ہیں گورنمنٹ اور کسی بھی طور پر یہ پاکستان میں کوئی بھی چیز اسٹیبلش ہونے دینا نہیں چاہتی ہے ایک بڑا برینڈ بن چکا اور وہ آئی سی سی کے لیے ایک مجبوری بن چکا کیونکہ پورا سال آئی پیل سے ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے ایک بڑا پیسہ ان کو بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک بات جو کہ پچھلے تین مہینے سے جب سے یہ تور آناؤنس ہوا تھا آپ سب کو پتا ہونی چاہیے تھی اتنے بے وکوف تو آپ بھی نہیں ہیں روٹی کو چوچی آپ بھی نہیں کہتے پانی کو مممہ مام بھی نہیں کہتے آپ سب کو پتا کہ دنیا ایک فرکٹ کس طرح چل ہوئی ہے بلک فرکٹ اسی طرح چلے گی کسی کا باب کو ہی نہیں خواڑ سا پھر آپ کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے میچے دیکھنے کے لیے کیا انٹریسٹ ہوگا براڈکاسٹر کو لوگ جبکہ IPL چل رہا ہوگا اور سارے مین پلیر مہاں کھل رہے ہوگا اور یہاں پر جو ہے ان کی سیکنڈ شنگ سائیڈ آئیی کھلنے کے ڈیون کونوے نے بھی ساف ساف منہ کیا مجھے سیٹنار نے بھی کہہ دیا میلے سے کوئی امید نہ لگائے لاؤکر فرکٹ سا نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا کہ میں بھی پاکسان لیکن انڈین گورنمنٹ تو ڈائریکٹ ان کو منہ بھی نہیں کرتی لیکن چونکہ وہ پاکسان نہیں آرہے ہوتے ان کی مین پلیئرز ہی نہیں ہے سارے یا تو کیا اس سیریز سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے مصلاب ورلڈ کپ کی ہم کیا تیاری کریں گے جو ورلڈ کپ ہونا ہے اشک کپ ہونا ہے پچاس پاکسان میڈیا کا دوستو کہنا ہے کہ جب ائی پیل دیس ایس ٹورنمنٹ چل رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی دنیا میں دوستو میجر ٹورنمنٹ ہے سیریز نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ہے دوستو بیسیس ہے ان کا کہنا ہے کہ بیسیس ہے ایسے کوئی بھی ٹورنمنٹ ہے سیریز نہیں ہوتی تھی جو کی ائی پیل میں پلیئرز سے یا اس کے ویوینگ میں دوستو کچھ پرابلیم آجا یا خطرہ ہو جائے تو اس کے پیچھے دوستو ان کا کہنا ہے کے بیسیس ہے اپنی خود کی پاوری یوز کرتا ہے اور یہ ہونے نہیں دیتا اور دوسرا دوستو سب سے بڑا دوستو مدھا پاکسان میڈیا اس بار بول رہی ہے کہ جو پاکسان اور نیوزرینڈ کے بیچ میں دوستو جو بائی لیٹرز سریز ہونے والے تھی اس کے لئے دوستو نیوزرینڈ بورڈ نے پیپٹیم میمبر سکوائیڈ آناش کیا لیکن دوستو اس سکوائیڈ میں دوستو میجر جو نیوزرینڈ کے پیپٹیرز تھے وہ نہیں تھے وہ ٹیم جو سیلٹ کی گئی تھی وہ بی ٹیم تھی تو اس کے بارے میں دوستو پاکسان کی میڈیا نے بیسیس آئی کو یا آئی پیل کو سب سے بڑا ریزن بزائے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیوزرینڈ کے پیپٹیرز نے آئی پیل کو پریپر کیا اور ہماری آئی سے ٹیم بیج دی جس کا کوئی ایمپورڈنس ہی نہیں ہی ہماری بی ٹیم بیجی تو جلے دوستو اس پہ پاکسان میڈیا کہے کہہ رہے ہیں یہ ہم دیکھتے ہی اس سیوڈیو میں تینکیو تینکیو بوٹ میں جو کرتے دلتا ہے جو کہ انٹرنیشن ٹور آئیٹرنیریز بڑا کو دیکھتے ہیں میرا سکھ سوال یہ ہے کہ بھائی نیوزرینڈ کیوں آ رہا ہے اب میں میں یہاں پر پانچ ونٹ انٹرنیشن کھیلنے کے لیے اور پانچ ونٹ انٹرنیشن کھیلنے کے لیے کیا سنس ہے ایسے ٹور کا جس میں ان کے جو سارے لیڈنگ پلیئرز ہیں وہ سب کے سب جی وہ آئی پیل کی وجہ سے مطلب چاہے وہ آپ کین ویلیمسن لے لے چاہے آپ ٹیم ساؤٹی لے لے چاہے آپ ٹرینڈ بورڈ لے چاہے آپ لوکی فرگسن لے لے چاہے آپ ڈیون کونوائی لے چاہے آپ مچھل سیٹنر لے چاہے آپ فلیپس لے لے چاہے آپ وہ اپنا فن ایرن لے لے سب کے سب جو ہے وہ ڈیفرنٹ فرنچائزز سے کھیل رہا ہائی پیل سے تو مجھے بتا دو بھئی پھر کہ یہاں آئے گی کونسی ٹیم نیوزلینڈ کی پھر یہ سیریز کرانے کا فائدہ کیا آپ میرا سوال یہ ہے کہ جاتی موٹی موٹی تنکھائے لیتے ہیں لوگ بیٹھ گئے پیشن کرگر بورڈ میں یہ کیا سوارے ہوتے ہیں میں مجھے بتا دیں آپ جب ان کے مین پلیئرز ہی نہیں ہے سارے یاد تو کیا اس سیریز سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے ٹیونی کو چلےے میں چھوڑنے ہوں لیکن یہی ہی پاس ٹیونی ٹیونی انٹرنیشن ہی کھیل لے تے مدے کو چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے مین پلیئر ہی نہیں ہے تو پھر کون آئیگا کون کھیلے گا موزیوں نے بیچارہ کے موٹی کیا پہلے گا لیکن اس کے بعد بھی مجھے لگ رہا ہے ان کے موٹی پلیئر واچے گا ہی پلیئر لیٹی پہلے گا یہی ان کی ٹیم ہے وائٹ بار کی ٹیم میں یہی ان کے مین پلیئر بہت سارے پلیئر بہت سارے پولیسی کلیر کر دیئے کہ جب آئی پیل ہوگا آئی پیل کی ونڈو ہوگی تو اس ونڈو کے دوران پلیئرز کو رائد دے کہ جی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے نیشنل ڈیوٹی پہ آنا ہے انہوں نے جائے کہ آئی پیل میں کھلنا ہے اور اپنے کانٹریکٹس پورے کرنے ہیں جب تک کہ وہ ایکٹیو ہے جب تک کہ وہ کام کر رہا ہے وہ جتنا کما سکتا ہے تو ہر پیئر ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بہت کم ایسے پیئر ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ہم اپنے نیشنل ڈیوٹی کے لیے ہم پریفرنس دیں گے ہم نہیں جائیں گے اور ایسے وہ بھی انسلٹس لیکن جنرل ہی تو ایسا نہیں ہوتا ہے خاص کر کے ساؤ افریکہ نیڈوڑا لاست شیر بھی جو ساؤ افریکہ پچھلے سال بھی جب ساؤ افریکہ ہو گیا اوٹس لئے ان کے ٹاپ پلیئر جو تھے دو میچ کل کے چلے گئے تھا ہے اپیل میں کھلنے کے لیے تو پاکیسان کرنے کے لیے تو آپ کیسان کرنے کے لیے روانگ نیش تو فائنٹس لیسنشن تو دوسشن تو دوسشن کو یہ کہا پیسان کرنے کے لیے کہ مین پلیئر ہی نہیں ہوں گے یہاں پر کھلنے کے لیے پھر آپ کیسے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے میکش دیکھنے کے لیے کیا انٹریسٹ ہوگا براڈ کاسٹرز کو لوگ جبکہ آئی پیل چل رہا ہوگا اور سارے مین پلیز وہاں کھیل رہے ہوگا اور یہاں پر جو ہے ان کی سیکنڈ سٹرنگ سائیڈ آئی گی کھیلنے کے لئے گا بہتر یہ ہے بھائی میں تو پھر یہی سجیسٹ کروں گا کہ پاسنگی بھی سیکنڈ سٹرنگ سائیڈ کھلا دو پر یہ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ میزنٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ کیا آپ فل ٹیم نہ بھیجے آپ کی سیکنڈ سٹرنگ سائیڈ بھیجے ہمارے ای ٹیم کے ساتھ کھیلے انڈیا بھائی سانچے یہ ریلیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کھلاڑی ساد بھی آپ نے دیکھو گا اب یہ ایک وہ لیگ ہوئی ہے اس میں کھلاڑی ساد بھی کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ اپنے ملکے اخمے بیانات دے رہے ہیں یہاں سے اپنے ملکے اخمے بیانات آ رہے ہیں تو یہ سب کیا سلسلہ کیا چل رہے ہیں صاحب چھکتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں بسکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا گورنمنٹ اور کسی بھی طور پر یہ پاکستان میں کوئی بھی چیز اسٹیبلش ہونے دینا نہیں چاہتی ہے آئی پی ایل ایک بڑا برینڈ بن چکا اور وہ آئی سی سی کے لیے ایک مجبوری بن چکا کیونکہ آل آور در ورڈ جتے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے ان کی نگائیں پورا سال آئی پی ایل پہ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے ایک بڑا پیسہ ان کو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور انڈیا کرکٹ بورڈ کو بھی اور آئی سی سی کو بھی اسے بڑی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے تو اسی لیے آئی سی سی انڈیا کرکٹ بورڈ کے خلاف جا نہیں سکتا اور انڈیا کرکٹ بورڈ کبھی بھی اپنی گورنمنٹ جب بات ہوتی انڈیا کرکٹ بورڈ پاکستان اور انڈیا کے روابط کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ بی سی سے آئی کچھ نہیں کرسکتا پی سی بھی کچھ نہیں کرسکتا آئی سی سے کچھ نہیں کرسکتا کرنا ہے جس نے بھی تو وہ انڈیا گورنمنٹ ہے تو پھر انڈیا گورنمنٹ اپنے پلئر کو کس طرح لاؤ کر دیتی ہے بھلے ہی وہ ویٹرنز ہو بھلے ہی وہ ریٹائر پلئر ہو کہ وہ آئیں پاکستانی پلئر سے ساتھ کھیلیں اور نہ صرف کھیلیں صبح میں ناشتہ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں دوپہر میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں نہیں لیکن انڈیا گورنمنٹ تو ڈائریکٹ ان کو منع بھی نہیں کرتی لیکن چونکہ وہ پاکستان نہیں آرہے ہوتے پولیسیز تو نہیں کی کنوے کر دیا نا ان کو جیسے بھی رو بھائی نے بتایا کہ زیادہ تر ریٹائر کھلاری ہوتے ہیں اور وہ اتنا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو این ایسی کی خاص ذرات نہیں ہوتی انڈیا کرکٹ بورڈ سے تو اس لیے اور خاص کر وہ اپنے پیسے کے لئے تھوڑا جا رہے ہوتے ہیں پاکستانی کھلالی بھی پیسے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے شوربکتر، آفیدی، رزاکورا سب گئے بھی کھیلنے لیگ اور جیسے سوڈر لینڈ میں گئے کبھی امریکہ میں چل گئے کھیلنے تو وہ پیسے ان کو پرسنلی طور پر مل جاتے ہیں تو اس کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہی سریز نہیں ہو رہی ہے اور ٹورنمنڈ میں پاکستان ٹیم بھی دوزار سولہ تک تو انڈیا گئی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی کیا تو اس میں کوریج کے لئے تو ٹورنمنڈ میں ان کو اتراز ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے خود بھی بھیجا حالانکہ انڈیا نے اس وقت پاکستان سے کھیل